اسلام علیکم قائز امید کرتا ہوں آپ سب خریجت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے دراصل آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک گوڈ نیوز ہے اور اسے کی بارے میں کچھ باتیں بھی کرنی ہیں تو بھئی آج ہے اتوار کا دن سنڈے اور کل تھا سیٹرڈے تو سیٹرڈے نائٹ یسٹرڈے نائٹ آپ کے بھائی نے دو ہزار بائیس ون ٹو فائف بائی کی ہے ہونڈا گیا ٹوینٹی ٹو ہونڈا شیدی پن ٹو فائف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ گائز سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ویڈیو پہلے بھی میں دال چکوں چینل پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں یونیٹیڈ اور ہونڈا کا کمپیریزن تو بھائیوں آپ کے بھائی نے ایک بار پھر سے ویڈیو بنانی ہے ہونڈا کی بائی کے لے کے اور یہ تو میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے جو کہ میں پہلے لوگوں کو منہ کرتا رہا لیکن بس وہ ایک ڈیل میری بن رہی تھی تو سلائٹلی یوز دے بائی only few thousand کلومیٹر ڈریبن ہے I guess six seven thousand تو it's almost like a brand new so I bought it اب جب وہ میں نے چلائی تو آپ بلیو میں آپ میرا یقین کریں وہ کاغس ہے بالکل کاغس کا تکڑا ایسا لگ رہا ہے کہ میں کاغس چلا رہا ہوں اور میں رات سے یہ سوچنوں کے یار یہ تو میں نے کوئی گلت ڈیزیشن لے لیا کہ یونیٹیڈ سیل کر کے میں نے ہونڈا لے لیا آپ یقین کریں ایک روپے کا بھی مزا نہیں آرہ بائی چلانے میں جبکہ یونیٹیڈ میرے پاس اتنے ٹائم سے اور یونیٹیڈ کا ویڈ زیادہ ہے اس سے ہونڈا کی بائیک سے یونیٹیڈ جو ہے وہ چلنے میں اس کا ایک بھاری پن ہے جو کہ روڈ گرپ آپ کو فیل کر آتی ہے یہ تو کاغس ہے بالکل مطلب یہ تو ہواد سے ایسے ہیل رہی ہے میں احران ہوں ایک اور چیز میں نے بہت اچھی نوٹ کری ہے کہ میری اس بائیک کے اندر جو یونیٹیڈ تھی اس میں مجھے کبھی وائیبریشن فیل نہیں ہوئی اور یہ ہونڈا کی نیو بائیک ہے جبکہ میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں تو یہ وائیبریشن فیلیٹ مطلب آپ نے دیکھا ہے لوگ اس کو جنریٹر بولتے ہیں اسی وائی سے بولتے ہیں کہ یہ اچھ نہیں ہے میں ہونڈا کا فین ہوں ایسا نہیں کہ میں ہونڈا کا فین نہیں ہوں ہونڈا سے میری کوئی دشمن ہی نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جو 2016 تک جو ہونڈا کی بائیکس آئی ہیں اور 2017 تک وہ بہت بیش رہی ہیں لیکن میرے پاس 2015 میں بھی ہونڈا 1.5 تھی پھر 16 میں میں نے نیو موڈل لیا 17 میں میں نے نیو موڈل لیا ہونڈا یونیٹڈ یونیٹڈ چائنہ وائیاں گا تو اپنے کو شوق کی نیدہ بھائی نہ ہم نے لینی تھی ایسی کوئی چیز تو اپنے کو بسند تھی کیا ہونڈا 1.5 ہونڈا 1.5 جو تھی وہ 2016 تک تو بہت بیشت آئی ہے اور بہت بہترین موڈل تھے اس کے بھاریپن بائک میں پتا چلتا تھا لیکن اب جو اس کے بعد 18-20 20-20 بائک میں نہیں کہ اب تک جو بائک بنا رہے ہیں ہونڈا نے پتا نہیں کیا کیا اپنا میار گرادیا میرا آپ صرف کہنے کا مقصد یہ کہ ہونڈا والے بھائی اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہا تو پلیز آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں جبکہ اس بائک کی اتنی اوقات نہیں ہے جتنے پیسے آپ چارج کرویں لیکن پھر بھی آپ اس کو وہ تو کریں کم سے کم اس کے اندر چیزیں تو کوئی دالیں کوئی اچھی کیا فائدہ کے ملے ایک جو چائنہ کی بائک ہے سیم چیزیں آپ لوگ بھی استعمال کر دیں اس کی کوالیٹی ہر بار آپ سٹیکر چینج کر دیتے ہیں نیو موڈل کے نام پہ آپ اس کے اندر ڈیجیٹل میٹر دالیں اتنی پرائز آپ نے کی پانچ ہزار روپے کا ویسے ہی وہ میٹر مل رہا ہے مارکٹ سے اگر آپ آفٹر مارکٹ خرید کے دالنا چاہتے ہیں تو آپ کمپنی کے اندر اس کو دال کے دیتے ہیں لوگ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے فیول گیج دیتے ہیں اس میں فیول انڈگیشن دیتے ہیں اس میں لوگ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے چلو کچھ تو ہے ہر بار آپ اسٹیکر چینج کر رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں اور دوسرا قوالیٹی پہ دھیان دیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے لیکن اگر آپ اپنے بات پہ بار نہیں تو آپ ایک یونیٹیڈ کی بائک لے لیں اور ایک ہونڈا کی بائک کمپیرزن کریں گے بلکہ کمپیرزن کیا کرنا ہے ایک رائیڈ اس کی کریں ایک رائیڈ اس کی کریں آپ خودی آئیڈیا آجائے گا کیا فرق دونوں میں مہربان کریں تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں اور ہرام کے بیسے ہیں لوگوں بھی تھوڑا سا قوالیٹی بہتر کریں اس کی تاکہ لوگ آپ کی کسٹمر پہلے تھے ویسے ہی رہیں آگے بھی اور میری تو سمجھ میں نہیں آرہ کہ میں مزید کیا کہ ہوں میں بڑا ڈسپوائنٹ ویم کے اتنا بڑا نام اتنا بڑا برینڈ اس کی ایسی حرکت ہے مطلب اس کی کوالیٹی ایسی ہے اور ایک شائنیز کے کمپنی کی بائک کی کوالیٹی اتنی بہترین بڑا سوچ وچار والی کانی بڑی ٹینشن والی بات ہے تو پلیز اس پہ تھوڑا سا عمل کریں ٹھیک ہے میری کوئی بات بوئی لگی تو بھائی میں مادرہ چاہتا ہوں ہونڈا والو آپ کو ہرٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا میرا ایک جنیون بات کی ہے اور گائیس جو میرا نیو بائی کے اب میں آپ کو انشاءاللہ دیر میں دکھاؤں گا پلکہ سیکنڈ ویلوگ میں دکھاؤں گا اب میں جا رہا ہوں اس سب سے پہلے میں اوائل چینج کروانے اور کچھ چھوٹے موٹے کام میں آپ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیں سائننگ آف ویجے ویلوگ س